مرشک نیوز ازہا اور محرم کے دوران احتیاط نہ کی گئی تو اثرات کئی مہت تک برداشت کرنے ہوں گے وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اسد عمر وزیر اعلیٰ بلوجستان کا محدود سکیورٹی کے ساتھ سریاب روڈ کمبرانی روڈ لوہڑ کاریز سمیت دیگر علاقوں کا دورہ گورنر بلوجستان امان اللہ خان یاسین جائی نے کہا ہے کہ پرائیوٹ سکولز اور کالجز کے مالکان کو اپنی نیجی تعلیمی ادارے محض کاروبار کی نیت سے نہیں بلکہ معاشرے سے جہالت اور گمراہی کے اندھیرے کے خاتمے کے لیے اجتماعی شعور اجاغر کرنے کے درس پر شلانہ ہوں گے پاکستان پہلی کے انصاف کے رہنما ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے گزشتہ روز وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید اور وزیر آزم کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر ایوان سے علاق ملاقاتیں کی انجمر تاجران بلوچستان، آل بلوچستان ریسٹورانٹ اور ہوتل اسوسیئیشن، آل بلوچستان میریج ہال اسوسیئیشن کا مشترکہ ہنگامی اجلاس حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے کیے گئے بات پر تحال عمل درامت نہ ہونے سے ریسٹورانٹس اور شادی حال مالکان میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے کوئٹا سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ضروری مرمت کے سلسلے میں ستائیس جولائی کو گیس کی ترسیل بند رہے گی کوئٹا سے آپ کو ایک افسوس ناق خبر سے آگاہ کریں کوئٹا میپ فائرنگ کے سلسلے میں ایک شخص زخمی ہو گیا کوئٹا سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کوئٹا الیکٹرک سپلائی کمپنی کیس کو سینٹرل سرکل کوئٹا کے مختلف علاقوں میں بجلی کے ترقیاتی منصوبوں کے تحرم پرارے کنڈرکٹروں اور ڈسک کی تبدیلی کا کام جاری ہے حکومت بلوچستان اور اخوط پروگرام کے تعاون سے لوگ ڈاؤن سے معاشی طور پر متاثرہ مستحق افراد کے لیے پرز حسنا کے ذریعے بلاسود قرضوں کا آخاز پرز کی رقم دس ہزار سے بیس ہزار روپے پرز کی واپسی تین سال بار پانچ سو سے ایک ہزار روپے کی نہائید آسان ماہاناک ساتھ میں اہلیت کے میار و دیگر تفسیرات و معلومات کے لیے قریبی اخوط برانچ یا دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں محکمہ خزانہ حکومت بلوچستان ہیڈنز آپ نے جانی آپ خبریں تفصیل کے ساتھ ان سی او سی کا کوئٹہ میں اجلاس عید الازحہ پر مویشی منٹیوں اور نماز عید کے اجتماعات کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا کرونا وائرس کے حوالے سے آئندہ دو ہفتے اہم ہیں اگر عید الازحہ اور محرم کے دوران احتیاط نہ کی گئی تو اثرات کئی مہت تک برداشت کرنے ہوں گے وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ اسد عمر نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے آئندہ دو ہفتے اہم ہیں اگر عید الازحہ اور محرم کے دوران احتیاط نہ کی گئی تو اس کے اثرات کئی مہت تک برداشت کرنے ہوں گے کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے قومی اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے کی جانے والی کوششوں کے مصبت نتائج مرتب ہوئے ہیں عید الازحہ اور محرم کے دوران تمام سٹیکولڈرز عوام کو ضابطہ اخلاق اور ایسو پیس سے آگاہ کریں یہ بات انہوں نے کوئٹہ میں نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس کوئٹہ میں وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت منعقد ہوا اجلاس کی مذبانی وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان نے کی جبکہ صوبائی چیز سیکریٹریز نے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اجلاس میں عید الازحہ پر مویشی منجیوں اور نماز عید کے اجتماعات کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان نے محتور سیکیورٹی کے ساتھ سریاب روچ کمرانی روج لوہر کارے سمیت دیگر علاقوں کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے سریاب روچ پر گوٹل سے چائے بھی پی واضح رہے کہ مذکورہ علاقے ماضی میں بد امنی اور جرائم کی وجہ سے ادم توجہ کا شکار رہنے کی وجہ سے انتہائی پاسماندگی کا شکار رہے جبکہ وزیر علیہ جام کمال خان سے پہلے ماضی قریب میں کسی بھی وزیر علیہ نے ان علاقوں کا تفصیلی دورہ نہیں کیا گورنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین جائی نے کہا ہے کہ پرائیوٹ سکولز اور کالجز کے مالکان کو اپنی نیجی تعلیمی ادارے محض کاروبار کی نیت سے نہیں بلکہ معاشرے سے جہالت اور گمراہی کے اندھیرے کے خاتمے کے لیے اجتماعی شعور اجاگر کرنے کے درست پر شلانہ ہوں گے اس زمن میں تعلیم کو فروغ دینا پیسوں میں اضافہ کرنے سے قبل بالدین کو اعتماد میں لینا صحت مند تعلیمی ماحول کو یقینی بنانا اور اپنے اسحافظہ کو مناسب اور بربق معافظہ دینا نیجی تعلیمی داروں کے مالکان کی ابلین سمداریوں میں شامل ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے گورنر ہاؤس کوئٹا میں سابق رکھنے صبح اسمبلی ڈرکٹر اسحاق بلوچ اور نوابزادہ ریاض نوشربانی کی قیادت میں بالدین فورم کے ایک وقت سے کفتگو کرتے ہوئے کیا وقت سے باتشید کرتے ہوئے گورنر بلوجستان نے کہا کہ جان لیوہ کرونا وائرس پیدا ہونے والی صورتحال کے تعلیمی داروں پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں بچوں کے تعلیمی نقصان کے ساتھ ساتھ نیجی تعلیمی اداروں کے غریب سادزہ اکرام اور مالکان بھی کئی مشکلات سے دوچار ہیں گورنر یاسین زئی نے کہا کہ ان سب کا نہ صرف ہمیں احساس ہے بلکہ موجودہ حکومت صوبے بھر میں بہت جل تمام تعلیمی سلسلوں کو بھرپور طریقے سے بحال کرانے کیلئے پرعظم بھی ہیں کوئٹا سے آپ کو اپڈیٹ کریں پاکستان پہلی کے انصاف کے راہنما ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے گزشتہ روز وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید اور وزیر آزم کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر ایوان سے علاقہ ملاقاتیں کی ملاقاتوں میں انہوں نے بلوچستان سے متعلق مختلف مسائل اور ان کے فوری حل کے حوالے سے تبادلائے خیال کیا قاسم خان سوری نے بلوچستان سے متعلق مختلف مسائل اور ان کے فوری حل پر وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید کو آگاہ بھی کیا اس سے قبل وزیر آزم امران خان کے مشیر پارلیمانی امور بابر ایوان سے علاقات میں وفاقی محکموں میں بلوچستان کے چھے فیصد کوٹے پر فوری عمل لرامت کے لیے قصوصی تبادلائے خیال کیا گیا انہوں نے بلوچستان کے چھے فیصد کوٹے پر جلد از جلد عمل درامت پر سور دیا انجومن تاجران بلوچستان، آل بلوچستان ریسٹورانٹ اور ہوتل اسوسیئیشن، آل بلوچستان میریج ہال اسوسیئیشن کا مشترکہ ہنگامی اجلاس حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے کیے گئے وعدے پر تحال عمل درامت نہ ہونے سے ریسٹورانٹس اور شادی حال مالکان میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے ہم نے حکومتی نمائندوں کی یقین دہانی پر اپنا احتجاج موخر کیا مگر ہمارے تین مطالبات میں دکانوں کی ٹائمنگ کے مطالبے کا نوٹیفیکیشن ہو گیا مگر ریسٹورانٹس اور شادی حال کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا جس کی ہم پرپور مضمت کرتے ہیں انجومن تاجران بلوچستان، آل بلوچستان ریسٹورانٹس اور ہوتل اسوسیئیشن آل بلوچستان میریج ہال اسوسیئیشن کا مشترکہ ہنگامی اجلاس مقامی شادی حال میں زیر صدارت رحیم آغا منقض بوا اجومن تاجران بلوچستان کے جنرل سیکریٹری حاجی اللہ داد ترین نے مشترکہ اجلاس کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے بتایا کہ اجلاس میں حکومتی مذاکراتی کمیٹری کی جانب سے ایسو پیز کے تحت ریسٹورانٹس میں گاہک بٹھانے اور شادی حال کو کھولنے کے بعدے پر تاہال عمل درامت نہ ہونے سے ریسٹورانٹس اور شادی حال مالکان میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے کوئٹہ سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ضروری مرمت کے سلسلے میں ستہائیس جولائی کو گیس کی ترسیل بند رہے گی سوئیس ایڈرن کمپنی کوئٹہ کے ایک کھلامیے کے مطابق ضروری مرمت کے سلسلے میں مورقہ ستہائیس جولائی دو ہزار بیس پر بروز سوموار صبح گیارہ بجے سے ساپہر تین بجے تک جناہ ٹاؤن کلی پائندہ خان کلی بارات کلی اسمائل اور ان سے ملحقہ علاقوں کو گیس کی ترسیل بند رہے گی سارفین گیس سے گزارش ہے کہ اس دورانیے میں متبادل ایندھن کا انتظام کر لیں انتظامیاں سوئی گیس کمپنی زحمت پر معذرت خواہ ہے اور آپ کی تعاون کی طلبگار ہے کوئٹہ سے آپ کو ایک انتہائی افسوس ناق قبر سے آگاہ کریں کوئٹہ میں فائرنگ ایک شخص زخمی پولیس کے مطابق جمعہ کو کوئٹہ کے علاقے سریاب روچ موسیٰ کالونی کے قریب چوروں کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا پولیس نے زخمی ہونے والے شخص کو طبی امداد کیلئے ہسپتال منتقل کر کے مزید کاروائی شروع کر دی الیکٹرک سپلائی کمپنی کیسکو سینٹرل سرکل کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں بجلی کے ترقیاتی منصوبوں کے تحت پرانے کنڈکٹرز اور ڈسک کی تبدیلی کا کام جاری ہے اس سلسلے میں ایس ڈی او کیسکو علی بکش بکٹی اور اس کی ٹیم پر مشتمل عملے نے گزشتہ روچ سبی روچ پر انڈسٹریلز کے علاقے میں ری کنڈکٹرنگ پرانے کنڈکٹرز اور خراب ڈسک کی تبدیلی کا عمل مکمل کیا گیا کیونکہ پرانے کنڈکٹرز کی وجہ سے انڈسٹریلز کے علاقے میں والٹیج کی کمی بیشی جیسے مسئلے کا سامنا درپیش تھا اب نئے کنڈکٹرز اور ڈسک کی تبدیلی کے بعد متعلقہ انڈسٹریلز کے علاقوں میں والٹیج میں نمائیاں بہتری آئے گی اور متعلقہ سارفین کو مستحقم والٹیج کے ساتھ بزدی فراہم کی جائے گی نیوز سٹوڈیو سے فیل بکتی ناہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈان ٹی وی اور دیکھتے رہیں مشرک نیوز